اسلام علیکم ویورڈز کیسے آپ سب لوگ امیدہ کے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خورم ہوں گے ویورڈ جیسا کہ آپ میرے بیک میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست برف باری ہوئی ہے ہماری ہماری نیبرہوٹ میں تو چلیں آج ہم آپ کو برف میں اپنے نیبرہوٹ کی سائر کراتے چی ویورڈ دیکھیں یہ میرا گھر ہے اور یہ ہے میرا نیبرہوٹ بہت خوبصورت سورج بھی نکلنے کو بے چین ہے تھوڑی در میں سورج نکل آئے گا اور یہاں ہوا چلے گی تو ساری برف درختوں سے گر جائے گی تو میں نے سو چو سے پہلے میں آپ کو تھوڑا برف کی خوبصورتی دکھا دوں ویورڈ اس سال برف تھوڑا دیر سے ہوئی ہے ہماری ہاں برف دسمبر کے انڈ یا جنوری کے شروع میں ہو جاتی ہے لیکن اس سال برف تھوڑا دیر سے ہوئی ہے اس لئے ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو میں نے سوچا اپنے ایکسائٹمنٹ میں آپ کو بھی شامل کریں چیو ویورڈ زیادہ کلوز اپ کر کے دیکھیں بہت خوبصورت برف درختوں پہ جمع ہوئی ہے بہت ہی حسین نظارہ پیش کر رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پریوں کے دیس میں آگئے ہیں چیو ویورڈ یہ ہم اپنے ڈرائیوے پہ آگئے ہیں یہ ہماری ڈرائیوے ہے اور یہ ہمارے گھر کے پیچھے کا یارڈ ہے بیک یارڈ ہے یہ ہمارے نیور کا گھر ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت اوچھا سیکرٹری اس کے پر بھی برف جمع ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے ویورڈز اور اس طرف دیکھیں پیچھے بھی یہاں پر بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا برف دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ برف دیکھیں ہمارے 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 کی برف کس طرح ہوتی ہے میسیچیوسیٹس میں جنوری 2022 کی پہلی برف باری اور بہت خوبصورت حسین مناظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت یہ خوبصورت برف کلوز اپ کر کے ٹریز کو دیکھیں بہت خوبصورت جیسے لگتا ہے جیسے ہم پریوں کے دیس میں آگئے ہیں اور ریورڈ جب رات ہوتی ہے اور رات کو برف ہوتی ہے اور جو سٹریٹ لائٹس جب درختوں پر پڑتی ہے تو وہ اور ہی حسین منظر پیش کرتی ہے بعض سٹریٹ لائٹس بلو کلر دیتی ہے ہمیں سنو کے اوپر پڑکے اور بعض یلو دیتی ہے تو اگر موقع ملا آپ کو رات میں برف دکھانے کا تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو برف کا کچھ پچھر اس میں ڈال دیں گے تو آپ وہ بھی دیکھئے گا چیو یہ وارڈز ان سارے سین میں آپ کو ایک جگہ ریڈ کلر کا سٹاپ سائن نظر آئے گا سٹاپ سائن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے چھوٹے والے پوتے کو سٹاپ سائن بہت پسند ہے حالانکہ وہ بھی صرف دو سال کا ہے لیکن وہ جب بھی ڈرائنگ کرنے بیٹھتا ہے تو ضرور کہتا ہے کہ سٹاپ سائن ضرور بنائے تو وہ سٹاپ سائن ضرور بنواتا ہے جب بھی ہم سٹاپ سائن دیکھتے ہیں مجھے اپنا پیارا سا کیوٹ سا پوتا یاد آ جاتا ہے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ اس بات کو بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ سٹاپ سائن ہے جو میرے پوتے کا فیوریٹ ہے آپ کو پانی کی ڈرپنگ کی آواز آ رہی ہوگی برف پگل کے اب گننے لگی ہے تھوڑی تھوڑی سی کیونکہ برف رک گئی ہے یہاں پہ اور بہت محلے میں بچے بھی باہر نکل گئے ہیں برف میں کھیلنے کے لیے اور ایک دفعہ پھر سٹاپ سائن دیکھیں ٹیوی ایور تو یہ ہمارا نیبر ہوت ہے اور ہمارے ہاں کی برف ہے جس کو ہم آج بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیزن کی پہلی برف ہے اور سیزن کی پہلی برف ہمیں شب بہت اچھی لگتی ہے تو چلی ایسا کرتے ہی کہ اندر چل کے ہم تھوڑا سا چکن کارن سوپ بناتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے اور آپ بھی دیکھیں کہ میں چکن کارن سوپ کیسے بناتی ہوں اور ہم اس ماسم میں چکن کارن سوپ انجوائے کرتے ہیں تو چلی اندر چلتے ہیں چیوی ویورز باہر برف ہو رہی ہے ہم ابھی آپ کو باہر سے تھوڑا سا اپنے نیبر ہوت کا نظارہ کر آکر لائے ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج کے دن گرمہ گرم چکن کارن سوپ پیا جائے تو یہ ہم چکن کارن سوپ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے پہلے چکن کی ہڈیوں کو اور بوائل کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں شامل کیا ہے پیاز تھوڑی سی پیاز ڈالی ہے موٹی موٹی سی کٹ کے اور آپ کو گاجر نظر آ رہا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہم نے ادرک و لسن کے موٹے موٹے پیسز ڈالے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تیز پتے کا ایک پتہ ڈالا ہے اور دس بارہ ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے کالے مرچ اور ہم اس کو دو گھنٹے تک بوائل کریں گے تو جب اس کا پانی آدھا رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو چھان لیں گے اور اس کے بعد کا پروسس ہم آپ کو اس کے بعد دکھائیں گے چھے ویورڈ سوپ بنانے کے لئے ہمیں اور جو چیزیں چاہیے اس کے اندر ہے کریم سٹائل کارن جو کہ کین میں ملتا ہے وہ ہم نے یہ لے لیا ہے ایک کپ اس کے ساتھ ہم نے کارن فلور کو سادے پانی میں گھول لیا ہے یہ ایک انڈا ہم نے پھٹ لیا ہے اور یہ جو چکن ہم نے بوائل کیتے ہیں اس میں سے ہم نے کچھ چکن کے پیسز نکال لیں جس کو ہم سوپ پہ ڈالیں گے تو آئیے چلے بس سوپ کو اب ہم اسیمبل کرتے ہیں اور دیکھتے ہم کس طرح سے سوپ کو اسیمبل کرتے ہیں چیو یہ بہر جی دیکھیں کہ ہم نے سوپ کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور ہم نے اس کو دوبارہ سے بوائل کرنے کو رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کریم آف کارن ایک کپ اور اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہم نے چکن کی پیسز کیے تھے بوائل کیوئی چکن کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو دوبارہ سے اس کے بوائل ہونے کا انتظار کرتے ہیں چیوی ورچہ ہمارا سوپ بوائل پہ آگیا ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ اور اس کے اندر ہم نے چکن اور کارن جو ڈال دیا تھا وہ اس کے اندر ہے اب ہم چولے کو بلکل سلو کر دیں گے اور اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ سے ملائیں گے پانی اور کارن فلور جو ہم نے ملا کے رکھا تھا بہت ہی آہستہ آہستہ سے اس کو ہم ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو چلاتے بھی رہیں گے تھوڑا تھوڑا اس کو چلاتے جائیں اور اس میں آپ تھوڑا تھوڑا سا کارن فلور ڈالتے جائیں تاکہ کون فلور پکتا جائے اور نیچے گھٹلی بھی نہ بنے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر انڈا جو ہم نے پھٹاوا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور پھر ہم آپ کو فنش کر کے اس کو دکھاتے ہیں چیو ویورٹ دیکھیں ہمارا سوپ گاڑا ہو گیا ہے ہم نے اس کے اندر کون فلور ڈال دیا اپنی پسند کا اور اپنی پسند سے آپ گاڑا رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑا زیادہ گاڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کو گاڑا کر لیا ہے اور اب ہم آج کو بلکل ہی سلو کر دیں گے اور اب اس کے اندر انڈے کی ڈالنے کی باری ہے انڈے کو ہم ہم نے پھٹ لیا تھا اور ہم اس کو تھوڑا سو پھیلا کے اس میں ڈالیں گے دو تین سیکنڈ انڈے کو سیٹ ہونے دیں اور پھر اب آپ اس کے اندر چمچے چلا دیں تو یہ ہمارا سوپ تیار ہو گیا ہم آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز بہت ہی مزدار ٹیمٹنگ سردی کے موسم میں برف میں بیٹھ کے ہم سوپ پھییں گے اور کھڑگی سے برف کا نظارہ کریں گے ابھی ہم آپ کو سوپ پریپیئر کر کے دکھاتے ہیں سرف کر کے دکھاتے ہیں چی ویورز یہ دیکھیں ہماری چکن کونٹ سوپ بلکل تیار ہے کرمگرم بھاپ اس میں سے نکل رہی ہے اور یہ سوپ کا بول میں آپ کو دیکھا دوں یہ میں نے ساتھ کیارولانہ سے لیا تھا جب میں اپنے بیٹے کو وزٹ کرنے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہمارا یہ چکن کونٹ سوپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے موسم کو انجوائی کیجئے چکن کونٹ سوپ بنائیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا